اور جو ایک بہت برا کام ہے کہ جس سے بچنا ہوگا اور یہ ذمہ داری ہے خود علماء کی کہ اس کے جانے توجہ دلائیں اور جو بہت برا کام ہوگا اور ہو سکتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے وہ ہے آئمہ کے نام سے محافل میں مکس گیادرنگ اور بیپرگی چاہیے کسی کو اچھا لگے چاہیے برا لگے یہ جو سلسلہ اس وقت بالکل انٹرنیشن لیویل پہ ہو رہا ہے کہ مکس گیادرنگ کر دی جاتی ہے رجب کی نظر و نیاز میں اس سے کہیں زیادہ ثوابے کیسا نہ کریں سو پچاس ڈالر جو ہے وہ انڈیا پاکستان بھیجنے بجائے دو چار ہزار کی یہ نیاز کر کے نامحرموں کو محرموں کو سامنے لانا اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے اہلِ بیت کے کلچر کی اہلِ بیت کے نام سے منعقد تقریب میں یعنی نظر و نیاز میں اور مجلس میں اہلِ بیت کی مخالفت اہلِ بیت سے منصوب تقریب اور اگر اس پہ بریک نہیں لگایا گیا تو یہ بے پردگی ابھی نظر و نیاز سے شروع ہوئی ہے بعض زگاں مجالس میں بھی شروع ہو چکی آپ کو تاتے ہیں ہاں اب اگر پردے میں لوگ ہیں ایک جانب خواتین ہیں ایک جانب مرد ہیں کوئی کسی کا بے پردگی کا سلسلہ نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر زینت و عرائش کے ساتھ محرم نہ محرم اور سب سے بری چیز کیا کہ تدریجاً کلچر خراب ہو جائے گا پھر جب ایک کلچر خراب ہو جائے گا اگلی نصروں میں چیز نارمل ہو جائے گی کہ نہیں ہم نے تو دیکھا اپنے آباؤ جات کو یہی کرتے تھے تو اسلام میں سب سے تاقید ہے کہ عمر بالمعروف کیا جائے نحیل المنکر کیا جائے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کے معنی یہی ہیں کہ نیکی کو جاری رکھا جائے اور گناہوں کی مضمت کی جائے اس کو نارمل نہ ہونے دیا جائے تو کہ جائے سلوات پڑھیں برمحمد والے والے والے